حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میری اس بندے سے تو ملاقات کرا جو اس وقت دنیا میں اللہ کا سب سے زیادہ عابد بندہ ہے حضرت جبریل کہنے لگے آئیے لے چلتے ہیں جناب جبریل لے گئے جب لے کے گئے تو اس بندے کے دونوں آتھ بھی کوئی نہیں تھے دونوں پیر بھی نہیں تھے اس کا وجود سارا تکلیف سے کٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بھی نہیں تھیں یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عبادت کرنے والوں میں لکھا ہے ذرا آئیے اس سے بات کرتے ہیں گفتگو شروع ہوئی حضرت جبریل کہنے لگے آپ کی آنکھوں کا کیا بنا تو وہ کہنے لگا کیا بننا تھا جب تک میرے رب نے چاہا میں دنیا دیکھوں اس نے دکھائی جب اس نے کہا کہ اب تیرے لیے بہتر نہیں تو وہ آنکھیں لے گیا جب اس نے چاہا میرے پیر چلے تو پیر چلتے رہے لیکن اب رب بھی چاہتا ہے نہ چلے تو اگر وہ چاہتا ہے نہیں چلے تو ٹھیک ہے ہم بھی چاہتے ہیں نہ ہی چلے ختم ہو گئی بات جس بات پہ رب راضی اس میں ہم بھی راضی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام فرماتے ہیں میں سمجھ گیا جی واقعی اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار